بسم اللہ الرحمن الرحیم انہاں سبر مل جاندے اور انہاں دی زندگی آسان ہو کر کے رہ جاندی ہے اے دے جب بے پناہ سبکنے اور اس ربطنوں کو ٹر نہیں دینا انشاءاللہ میں ہمیں محنت نال جناب دی ہیں جی اس تشریف آوری نو یہ دی قدر کر دیا ہویا بڑی کوشش نال بڑی محنت نال قرآن و حدیث دے دلائل انشاءاللہ تو اے دے سامنے بیان کریا کرانگا اور اے دے بعد سننے سنانے تو بعد اللہ سانو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ جیڑا حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں دا کردار اللہ اس کردار تو سانو محفوظ فرمائے اللہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا کردار سانو بنانے دی توفیق عطا فرمائے لو جناب توجہ فرمانا تمہید نہیں ہم دی خطبہ جبا اندر بس بیان بہت لمبا ایک خطبہ پجاب بچبن منٹ دے اندر کتابہ سمیٹ کے رکھنیاں ہوں دیا نے اللہ دے فضل نال اور تسیمی بڑی محبت نال بڑا قیمتی وقت کٹ کے آندے ہو میں چاہنا کہ تو ہڈیس قیمتی وقت تنوں مزید قیمتی بنایا جائے توجہ فرمانا ذرا اللہ سونے نے فرمایا جیس دوسرا رکوع سورہ یوسف دا پہلا رکوع مکمل ہو گیا پہلے خطبہ جمعہ المبارک اندر یہ دوسرا جمعہ اللہ نے فرمایا فرمایا قرآن ایک ایسی بہار رب جانتا ہے صرف قرآن ہی پڑھی جاوے کچھ بیان نہ کریں خطیب او دا جوڑی کوئی نہیں بس اللہ اکبر اللہ مسلمانا دا اتنا ایک پسندی دا اتنا پیارا اللہ دا کلام ہے جی جی توجہ فرمانا اللہ نے فرمایا اس تو پہلے میں بات کر رہے آسان توجہ فرمانا حضرت یوسف علیہ السلام مخواب آیا حضرت یعقوب علیہ السلام فرما دنے بیٹا دھرامہ دے سامنے بیان نہ کرنا کیوں جو شیطان بن دے دا دشمانے کدھرے جناب کوئی مکری نہ کر دے لوں مگر اونا بھائیانو پتا چل جاندہ ہے ادھروں اللہ دے پہنمبر حضرت یعقوب علیہ السلام فرما دنے بیٹا ایک خواب جڑا تیرا خواب دستہ ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ وَبُّكَ وَيُوَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ جی فرمایا اللہ کریم تین چون لے گا ہمی یج تابی کا مجتبہ چنا ہوا نبیان دے ماں مجتبہ ہے جی جی یج تابی کا بیٹا اسے طریقے نال اللہ تنو پسند فرما لے گا اللہ تنو منتخب فرما لے گا وَيُوَعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثَ اور حدیث یہ یعنی گلاندی خواباندی اللہ تنو تابیر سکھائے گا وَيُوَطِنُّ نِعْمَتَهُ وَلَيْكَ وَعَلَى آلِيَا قُوب امی اللہ تو آٹے تے اپنی نعمت مکمل فرمائے گا جنہی آلِ یا قُوب تے مکمل فرمائیے کَمَا آتَمَّهَا عَلَى آبَا وَيْكَ مِن قَبُلُ عِبْرَائِيمَ وَإِسْحَاقَ فرمایا اللہ کریم نے جس طریقے نالج تو حضرت تو آٹے تاڑے اباؤ اجداد تو پہلے عبراہیم اور اسحاق مکمل فرمایا نعمتا فرمایا اِنَّ رَبَكَ اِلَّا غَبَكَ عَلِيمٌ حَكِيمُ قُرْآنِ اللَّهُ اَكْبَرِ جی جی افزان نال فرمایا اللہ کریم نے لَقَدْ كَانَ فِي وَلَقَدْ كَانَ فِي یوسف وَإِخْوَتِهِ آیات الْسَائِلِي خرمائیم اب قریشی کیوں نہ ہون یادہ پردر پردہ یہودی کیوں نہ ہون یہ اللہ دی ترف وہ نشانیاں موجود نے یہ نہ دو نہ نور آگاہ کی تا جارے آئے کہ ہن سرزمینِ مکہ اور مدینہ دے اندر واقعات کنان دہرائے جانگے واقعات کنان اور مُس میں سرن دہرائے جائے گا اور ایک جناب نشانی یہ بھی ہے کہ یہود یہودی میں جڑے انہوں جناب در پردہ انہوں بارنم دیتی جاریے کہ یہودیوں جڑے اسماعیل نبی دے بائی دے اور جناب قرآنِ مجید نے اینا جناب قریش نو جو پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اللہ میرے بیر توجہ فرمانا اینا قریشیان پیارے محمد عربی نجو صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے قریبی سن فرمایا ایدر و یہودیانو جڑے اسماعیل دے بائی میں اور جناب ایدر و قریشیانو جڑے محمد مزاربی صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتہ دار میں میں جی انہ دے بھائی میں چچے نے کری جناب اکربا نے رشتہ داریاں چاہ کزنا نو بھائی آکیا گیا اور ایک دن ہم پیارے نبی صلی اللہ ایک دن لوگو وقت آئے گا ایک قصہ داس رہی ہے سیرت یوسف دوا داس رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام تینا دے بھائیاں دوا کیا داس رہی ہے ایک دن سوڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں تو ہڑے سامنے مطی ہونا پڑے گا تو ہڑے سامنے مطی ہو جانگے کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی انہاں دے سامنے مطی ہوئے میں ہنے قریش واسطے کا لطیف اشارہ موجود ہے ہنے یہ بھی ہے کہ آج تسی یہودیاں دی محبت اعتماد کر دے ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال مخالبت کر رہے ہو حالانکہ یہ تھے او لوگ میں کہ جنا نے اپنے بھائی نال ظلم کی تاب بھائی نال پہ بفائی کیتی ہے یہ انہاں لوگاں تے اعتماد کر دے ہو ادرو بھائی اللہ اکبر یوسف علیہ السلام دی یہ مخالفت اندر داس بھرانے یعنی آیات الیسائی لیل یہ نشانیانے نشانات میں سبق میں ان سوال کرنے والے آباس تھے یعنی ادر حضرت یوسف علیہ السلام دے داس بھائی رہے ادر داس قبائل پیارے محبوب دی مخالفت اندر میں اللہ اکبر اللہ ہنجی بعد مجھول سورہ یوسف یکے بعد دیگرے سارے دے سارے مسلمان ہو گئے ہنجی معافی انہوں مل گئی اسے ترائے بھی مخالفتان کرنے والے ابو جال دے بیٹے کرمہ جیسے بھی مسلمان ہو جانگے معافیاں مل جانگیاں اوہ سارے دا سارا واقعہ ہاں جی اوہو ہی دور آیا جائے گا نا ایدر ویکھنا توجہ فرمایا یہ نہ بھراوانے پہ سلا بنائی ہے پروگرام بنائی ہے میٹنگ کیتی ہے میٹنگ اندر کے نے اِذْ قَالُوا لَيُوسفُ وَاَخُوْهُ عَبُّ الٰى اَبِیْنَا مِنَّا کہندے کی میں یہ جڑا جناب یوسف تے یوسف دا بھائی اے نا ہنجی آپ پس اندر گلہ کر دینے کہ یوسف اور بن یامینے ہنجی جناب کہندے نے ساڑھا جڑا باپنا ہنجی اَعَبُّ الٰى اَبِیْنَا مِنَّا ساڑھے نالوں زیادہ انہ نال محبت کر دا ہے یہ نہیں کہ ساڑھے نال پیار نہیں کر دا یہ نہیں انہ لیا کیا سانو اپنا بیٹا نہیں سمجھ دا یہ نہیں آکھیا انہ نے ساڑھے نال پیار تم پیار کر دا یہ نہیں 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 کہندے نے زیادہ یوسف نال او دے بھائی بن یامین نال اوہور والدہ وچو اے جناب اکو والدہ وچو زیادہ بھائی نے حضرت یوسف علیہ السلام دے دس بھائی نے اور حضرت یوسف علیہ السلام دے بن یامین رہین وچو پیدا ہوئے آل غرض اللہ اکبر میں عرض کر رہے ہیں کہندے نے لوگو آپ پسندر گل نہ کر دے پہنے کہندے نے یار کوئی چنگی گل نہیں اِذْ قَالُوا لَيُوسف وَحَخُوهُ اَحَبُ الْاَبِيْنَا مِنَّا کہندے نے ساڑھا باپ ساڑھے نال زیادہ اُنہ نال محبت کردہ ہے لوگو بھائی بھائی دی محبت اللہ زیادتی برداشت نہیں کردہ بھائی سمجھے آجے کوئنٹ سمجھے آجے کہ بھائی اپنے دوسرے بھائی نال والدہ یعنی جناب سلوک جیڑا جناب ہنجی جناب آب اسندر ہنجی خصوصی سلوک کی تاجہ ہے جناب اُو برداشت نہیں کردہ محبت اللہ کہ میرے بھائی نال میرا باپ زیادہ محبت کیوں کریں عرش والا اپنے مقابلے دی اللہ دوسرے نال بھی کوئی محبت کریں اللہ کیونے برداشت کرے گا اللہ جیسی بھی محبت کسے اور نال کریں اللہ کیونے برداشت کرے گا لوگ تو ایسے نہ بچارے اللہ نال زیادہ ہنجی اورہ نال محبت کردے رہے برکے ہوئے میرا الگ تاپک پورا خطاب اللہ دے فضل نال تفسیر سوری یوسف دین وان نال جو چالیس خطبات اندر لگ دیئے تو برکے ہوئے میں تو خلاصہ بیان کر رہے ہاں اور چل دیا چل دیا بہت عرض کرانگا ہے جی کہن دینے میں کو باپ ساڑا اعبو الہ بینا منا ونحن عصبا حالانکہ سی جماعتہ سی پورا جتھا پوری فورسان یعنی ساڑھا زیادہ خیال کرنا چاہیے دائے ساڑھے نال محبت زیادہ کرنے چاہیے یوسف اور بنیامی نال زیادہ محبت کیوں کر دائے نال کہندے نے آپس اندر گلہ کر دے ہوئے اللہ ابی انہ ابانا لفی غلال مبیل ساڑھا باپ کہندے نے واضح گمرہ ہی اندر ہے وہ بھولے کے اندر بھولا اندر پہ آ گیا ہے حالانکہ انہ دالزام غلط ہے نبی کا دے گمرہ نہیں ہویا کر دا بولو نبی کا دے نبی گمرہ نہیں جے ہویا کر دا جی 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 میرے ویر نال کہندے نے اسی جماعتاں ساڑھے نال سے آدم حالانکہ اللہ دے نبی جیڑا بھی نبی ہوئے نبی نانساف نہیں ہویا کر دا نبی نانساف نہیں جے اندر انہ نے غلط الزام لایا ہے باپ تے یہ جڑی محبت سی نا اللہ اکبر یہ تے صغر سنی دی بناتے صغر سنی دی بناتے یعنی صغر سنی معصوم بندی بناتے چھوٹے بچے نال ویسے ہی والدین زیادہ محبت کر دے وہ محبت زیادہ یہ نہیں کہ بڑے نال نہیں ہوں دی انہ دے معصومانہ انہ دی معصومانہ وجہ کر کے انہ دی عمر چھوٹی وجہ کر کے والدین چاہید ہے کہ انہ دا زیادہ خیال کرنے اور کیتا جاند ہے ہمیشہ لیکن انہ نے اپنے باپ تے الزام لگانے تو تریغ نہیں کیتا اللہ اکبر اللہ اللہ ایک قرآن پاک دیا ایتنا سورہ یوسف دیا ایتنا مراتھے نا لا یوسف وآخو عب الہ ابی نامن ایتا ترجمہ اللہ اکبر یہ تیش راندر گیتا گیا ہے بن یامین تیوسف دوے حسن سکے بھائی بن یامین بن یامین تیوسف دوے حسن سکے بھائی تجھے اس مطرے رے بھائیاں تائیوں اجور بنائی اجور دا مطلب مخالفت بالی نانال لالی دشمنی لالی جی 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 تجھے دس مطرے رے بھائیاں تائیوں اجور بنائی آکھاں تواں پیراں تائی باپ پیار کریں دا جن کر خبر قرآن مجید اللہ مالک دیں دا کہ اندھے کی انہیں توجہ فرما ناظرہ اللہ اکبر فرزندان یعقوب انہ دا الزام الزام سویاں دے کہ اندھے اکھی اگے یوسف بتائیں ہر نمبا پر کھیندہ سارے پتران نالو سنو مد پیار کریں دا یہ سج یعنی انہ دلی نہ دی بنا تے انہ نیاکھ آئے انہ ابان لفی غلال مبیل ساڑھا باپ باز گمراہ اندر بھٹکیا غیائے اللہ معاف فرمائے وہ لوگوں عباز الزام لگا دیتا ہے حالانکہ نبی نبی تے انصاف کرنے والا غیائے کر دائے نبی انہ نال پیار کر دائے زیادہ تے یتیم انہ دی بجا کر کے پیار کر دائے اللہ نے یتیم انہ پیار کرنے دا ڈر فرمایا نبی تے اللہ دا حکم مندہ پہ آئے وہ بچے اے کاش حضرت یوسف دے بائیاں دے اندر ابو ابو الحنفیہ جیسا محمد بن حنفیہ جیسا یعنی عقیدہ خندہ جذبہ عصار خندہ محمد بن حنفیہ دا عصار کی زی حضرت حسن حسین دے بھائی نے محمد بن حنفیہ جنہ آپ کسے نے محمد بن حنفیہ نوا تیرا باپ انصاف نہیں کر دا اپنے بیٹے حسن حسین نو تے اکھان دے سامنے رکھ دائے تے نو جنگ دے اندر دھکیل دن دائے محمد بن حنفیہ حضرت حسن حسین دے بھائی نے جواب دیتا امد ستیل بھائی نے جواب دیتا خندے لے جلو گو باپ دے بازوان حسن حسین میرے باپ دیا اکھان اللہ اکبر نیری ساں ان لوگ دیا جدو اس طرح دائس پیدا ہو جائے تے پھر اللہ دیا رحمت آسمان کو بست دیا نے الغرض میں عرض کر رہے آجے جی جی میرے بیر کہندے کی نے جناب سلام بنائیا گلہ کی دیا یوسفہ وآخ یوسفہ آبی قرحو آردان یخلو لکن وجہ ابی کن وآت کن من بعد قوما صالحی قرآن قرآن اللہ نے انہا دیا باتا نو قرآن بنا چھڑی آئے کہندے نے قتل کرو یوسف علی سلام نو قتل کر دیو یا کسے دور دراد اندھیر کوئے دیم در اندھیر سٹاو آو دائی خلول لکم وجہ ابی کم اگر اپنے باپ دی توجہ چان دے کہ باپ تو ہٹے بنے وکھے تو ہٹا ہی خیال کرے تو ہٹے انہوں باپ دی توجہ جانا باپ دی رضا حاصل کرنا بظاہر اچھا کام میں جناب باپ دی جناب محبت باپ دی توجہ اور باپ نال باپ دی اپنے نال جناب لیک سلیک باپ دا تعلق انہوں مضبوط نیک حاصل کرنے واسطے عمل برا کر رہنے مقصد کہیں دینے نیک حاصل کریے ایک تجویز ہی ہونا دی اللہ اکبر اللہ جی نیک مقصد واسطے عمل اللہ اکبر تجویز دے رہنے قتل کرن دی تجویز دا فیدا کی باپ دی مہربانی اور حمدر دی حاصل کرنا تجویز زیری دے رہنے اوہ دا فیدا کی داس رہنے کہ باپ دی ہم درد ہم درد باپ دیا ساڑے لال ہو جانگیاں فیدا ہوئے گا جناب اوہ دی مہربانی تشفقت ساڑے تی زیادہ ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ 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 جی جناب بھائی کی کہہ دینے قتل کرو یوسف دی تائے بھائی کر سلاح قتل کرو یوسف دی تائے بھائی کر سلاح یا پھر دور کسے دھرتی بچ سٹ آؤ اس تائے اوہ قتل یوسف اوہ اوہ رہو اوہ 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 دائی اوہ لکم وجہ ابی کم چھندے کنے ہنی جناب قتل کرو ترجمہ کی تال اللہ والے نے کہ قتل کرو یوسف دی تائیں بھائی کر مسلاح یا پھر دور کسے دھرتی وچ سٹ آؤ ست آئیں بھلا ہو سی با پت ساڑ جاں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِعِينَ ادھا فیدائے دس دنیں بعد اچھ توبہ کر لیا جی بعد اچھ کام نیک لوگ بن جاؤں گے نیک بندیاں دیں نار رل جاؤں گے نیک بن جاؤں گے پھر نیکیاں کر لیں گے پہلے گناہ کرو حضرت یوسف علیہ السلام دے قتل آرہ اِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ اِلَيْهِ رَعْدِهُونَ جی جناب جو فرمانہ درہ اور لوگوں نفس شیطانی دا کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ ہزار خواہ جرائم اور قبائر یعنی ہزار جرم کرنے تو بعد اور قبیرہ گناہ دائر تقاب جی جناب انسان ایسے شیطان اس شیطانی دھوکے دیں اندر آ کر کے بڑے بڑے گناہ کر بیٹھ دائے بڑے بڑے قبائر دائر تقاب کر لیں دائے بڑے بڑے جرائم کر لیں دائے اللہ نے قرآن در فرمایا ہے زہینہ لہم السیطان آمالہم اللہ نے شیطان شیطان جڑا مزین کر دیں دائے عملانو خوبصورت بڑا کے پیش کر دیں دائے خوبصورت بڑا کے پیش کیتا نا والا صفایہ اینج کرو اینج کرو باچ نیک بن جائے اجی اوہ پی ایترا ترکڑا مسجد جاندہ ٹیم ہی نہیں اجی شراب پی اجی جناب سنا کر بدکاریاں کر وہ گندے کمہ تلا دن دائے شیطان آباد جو بڑا وقت پہ آئے بابا جی بن جائے اجی حج کر رہے ہیں سارے گناہ معاف ہو جانگے اللہ اکبر چنگے چنگے چانسے دے کے نا گلنا کر کے انسان نو دھوکے دے اندر مبتلا کر دائے شیطان دا بہت بڑا دھوکہ ہے انسان لوگو ہنجی جناب شیطان دے بہت بڑے دھوکے دے اندر آندہ ہے بڑے بڑے جھرائم دا اور کبیرہ گناہ مزارت گاب گرد بیٹھتا ہے اور یہ دا مستاق بن جاندہ ہے الغلط لوگو گل سمجھا جائے مسئلہ سمجھو دلہ دلک کے لے جاؤ کہ جناب شراد خلاف کوئی عمل نیک نہیں ہو سکتا خواہ ہو بظاہر کتنا اچھا کیوں نہ ہوئے جتنا بھی اچھا ہوئے جتنا بھی بہتر ملوم ہندہ ہوئے جتنا بھی عمل چنگا لگدہ ہوئے جڑا شراد خلاف چنگا ہو سکدہ آجی شمس اللہ بڑے اکھے لبے اتصیب بڑے اکھے ہیں وہ تھے مکہ لب جاندو اتھے آگے پتہ نہیں تو انہوں کی جناب ہو جاندہ ہے آجی سو آگے پھر جاندے رہے پتہ نہیں اللہ اکبر جی جی اللہ اللہ تو ہرے پیار محبتہ قبول فرمائے تو برکہ میں ارضے کر رہے ہیں لوگوں آج اسباق اسباق نے اپنی صلاح واسطے سور یوسف دے اندر پھر سیرت یوسف علیہ صلاح و السلام بڑے بڑے جناب سب کا نال پری پئی اور بڑے آلہ قسم دے دے اندر اسباق موجود رہے بڑے بڑے رکتے موجود رہے مڑے انسان بھی بھلائی واسطے بڑے بڑے جناب اچھے ریمارک سب اندر موجود رہے جی جی اس واسطے مسئلہ سمجھایا اور اے صحیح دی تفسیر سمجھا دیا ہویاں خلاص سائدہ اے ہوئے گا کہ لوگوں بندہ کوئی شراد کوئی عمل نیک تے چنگا ہو سگدہ پہلے شریعت رکھنی یہ باد اندر عمل کرنا ہے یہ نہیں شیطان دیا خیلہ کے بندہ کم کردہ رندہ پھر بات چاکے جی میں نیک بن جا گا اور تیرے نیک بن بند بھی پتہ نہیں مولت ملے کے نہ ملے اے اس وقت دیان تو پہلے ہی تیرا دم گھٹ کر رہ جائے نیک ایک بھی نہ کر سکے ہو سکتا تو جی مار جام اللہ معاف فرمائے کہ تیرا دم نکلے اور تیرے موں تیرے گالیاں چل رہیاں ہونے ایسے بندے ہندے نے اللہ دی کسم ایک بندہ بکھے آ ہکا ہکا کر دیا چنیک بن جاؤں گے نہیں کسے مسلک تے خلاف تے گل نہیں کسے مسلک بھی ہمارے تندر تے بات نہیں دیو بندی بریلوی اہل تشیع اہل سنت جناب وہابی سننی تا جھگڑا نہیں ایک سار کلمہ مسلمان آماز تے قرآن ایک بہترین ذابطہ حیات اللہ تعالی نے بھیجے ہے اے دے مطابق سانو سارے اپنا عقیدہ بھی بنانا چاہی دے تے عمل بھی بنانا چاہی دے تے جی نہیں بنانا تے کلمہ پڑھن دی کیلو یہ دا کلمہ پڑھی دے غل من نی دی اے پوائنٹ زین رکھیا کرو یہ دا کلمہ پڑھی دے او دے آکھے لگی دے یہ دا کلمہ پڑھی دے او دے پچھے چلی دے کیوں جو سونے دی ذات جائی کسے دی ذات نہیں سونے دی بات جائی کسے دی بات نہیں اللہ اکبر اللہ جی میرے بھی توجہ فرمانا اللہ اکبر اللہ اللہ اتنی گال کر دے نی نی کہندے کی نی یوسف علیہ السلام نکتر کر دے ہو یا پھر کھلے کسے علاقے دے اندر یناب ہنی کھلی زمین چنگل دے اندر بیا باند دے اندر سوٹا ہو عید بعد نیک بن جاوان گے حید آئے ہوئے گا تو اپید محبت تو اڈ نال ہو جائے گی گلہ ہی کر دے پہل نا قال قائل من ہم لا تقتل یوسف و الق فی غیاب تل جب کہنے دے نا 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 اج نہ کرے آجے اج نہیں کرنا اج نہ کرے ہو آپ پسندر کہنے لگ یار قتل آری گال بوت مار یے لا تقتل یوسف چلو کسے اندھیر بے آباد کوئے دے اندر شوڑ دے ہو یال تقتل بعض السیات یا کل تم فاہل کہنے نے کوئی کافل آنگے کافل والے کو اٹھا کے لے جانگے یار کتل لڑا جرم نہ ہی پاؤ اپنے تھی چنگی گال لے اس واسطے کسے کوئی سوڑ دے ہو کو کافلہ گزرے گا پانی پونی لین جانگے اور جناب 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 اوہ اوہ نا دی نال چلا جائے گا وکتاب خاندہ تکے خاندہ رہ گا پہ زندہ تھی رہ گا سوڑا جرم اپنے آپ تھی نہ پاؤ اتنی گال کر کے نا اللہ اکبر اللہ 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 شہن دینے اگر تُس کرنا چاند تی کرو خالو اور گال پکا کے مطا پکا کے آگئے حضرت یوسف علی سلام لے جانے آگ باگ دے سامنے آجا دینے میٹنگ تو بعد کہنے قالو یا آبانا ما لک لا تأمن نا علی یوسف و اِن لہو لن ناصح کہنے بابا یوسف دے بام لے دے انہر ساڑھ تے اتماد کیوں نہیں کر دا چھوٹا چھوٹا بندہ جڑا اندہ نا وہ پہلے ہی آتھ پیر بن نا دے کوش کر دا حالانکہ کیڑے دے نے تم آدمی کیتا دے پہلے گالتے گدی ہوئی نہیں اللہ اکبر اللہ گال نو اپنی نو چھوٹ نو پکا کر نو آس تے انہر بابا کی ہو گیا ہنجی اللہ مال کا تجھے کیا ہو گیا گئے لا تمن على یوسف یوسف تھے بارے اندر ساڑے تھے یقین کیوں نہیں کر دے ساڑے تھے اعتماد کیوں نہیں کر دے و انہ لگو لنا سحور ہنجی اسی تھے بے شک عوضیاں بڑیاں بڑے عوضے خیر خاہاں یہ نہیں کیا وَإِنَّا لَهُون نَاسِحُون نَاسِحُون ادھا مانا ہے خیر خاہ لَنَاسِحُون لامتِ زبر سورج لام لگ گیا تاقیب دا کہنے بڑی خیر خاہیاں کرنے والے ہاں ہسی ہوتے بڑے ہی خیر خاہ ہاں اتنی بات کہنے اللہ اکبر اللہ ادھو جناب حجم علی کہنے جناب کے ایک ابو جی ارسل ہمانا ارسل ہمانا غدن یا رتا وَيَلْحَبُ ساڑے نال نُخَل کل سویرے ساڑے نال بھیج یوں سب چُب پھر آوے سہر سے پٹا کار آوے کھیل کود کیا جاوے وَإِنَّا لَهُون لَعَفِظُون بے شک اسیعودیاں بڑیاں حفاظ تا کرنا بھالیاں ہنجی اللہ میں تھے بھی تقید آ گیا اے لیا کیا وَإِنَّا لَهُون لَنَاسِحُون اسیعودے بڑے ہی خیر خواہ خواہ ان کے اندل وَإِنَّا لَهُون لَحَابِظُون اسیعودیاں بڑیاں حفاظ ناکر نوالیاں حضرت یعقوب علیہ السلام بولے فرما دے قَالَ إِنَّا لَا يَحْزُنَنِي لَا يَحْزُنُنِي آنتَ ذَعْبُو بِ وَأَخَافُ وَنْ يَأْكُلَوُ الزِّبُو وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُون حضرت یعقوب فرما دے بیٹے مَنُوَو مَنُوَهِ غَمْ کھا دی جا رہے ہیں غم پریشان کر رہے ہیں حضرت دوسرے واسطے ہویا کر دا ہے خوف دا لفظ اپنے واسطے ہنی میں نو یوسف دا غم کھائے جا رہے ہیں یوسف دے بارے انگر پریشانے لگی ہوئی ہے یہ جناب ہنی آن تدہبو بی تسیہ نو لے جاؤ نال وَأَخَافُ وَأَيَّاكُلَهُ الزِّبُو اور میں نو در لگ دائے کدرے میرے بیٹے یوسف نو بھیڑیا ہی نہ کھا جائے وَأَن تُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ اور تو ہنو پتا ہی نہ چلے اس سے بھی لے بولے کہنے قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الزِّبُو وَأَنَعَنُ عُسْبَا کہہ دیں اے تفر کمال عجیب بات کہہ رہے ہو بابا ہنی اگر ساڑھے بھرا یوسف نو بھیڑیا کھا جائے اوہ سالا کے اندر جنگلی علاقے بے عبوبہ علاقے جنگلات بھیڑی بہت زیادہ آہتا رہے سن انہیں نے تیک خطرہ ظاہر کیتا اس واسطے حضرت یعقوب علیہ السلام نے خطشہ ظاہر کیتا یہ جناب ایک کو بول کے کہنے نے اباہ ہنی ایڈی وڈی ہنی پیڑیا ہاں قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الزِّبُو وَأَنَحْنُ عُسْبَا پیڑیا کھا جائے ساڑے بھرانو اسی اڈا وڈا جتھا ایڈی فوجو یہ پرامان دی ہنی اگر پیڑیا ساڑے کلو کھا جاوے اِنَّا اِذَلَّ خَاسِرُونَ پھر اسی تے کسے کھاتے دے نانا رہ ساڑے جا تے نکارا ہی دنیا چھ کوئی نہیں اے جے میں نا اِذَا اِنَّا اِذَلَّ خَاسِرُونَ پھر تے ساڑے جا نکارا ساڑے جا نکمہ کوئی دنیا چھ نہیں ہوئے گا ہنی ساڑا پرہا یوسف بیڑیا کھا جائے اللہ اکبر اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اے جیئے نا دے سرار کرنے تے نال تے پیج دیں دے رے بڑے پڑے شان ہوئے رہنا لیکن قرآن کہندہ ہے تے نمبر پندرہ آگیس سورہ یوسف دی کہندھنے فَلَمْ بَزَغَبُو بِي وَأَجْمَعُ اَجْعَلُو فِي غَيَابَتِ الْجُبُو جدو جناب لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام نوے سکھتے آریاں کر رہے لے حضرت یوسف علیہ السلام نوے امیں خود اندر سٹھنے دیا اللہ اکبر اللہ ہنجی ایدر و جناب اللہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھی راواندہ بھی رادرانی یوسف دا ظلم روح المعانی والے میں دوسری جلد اندر سناب لکھی آئے ناں اور او دے اندر کہندے نے اللہ اکبر روح المعانی جلد بارہ دے اندر یعنی دوسری دے اندر واقعات لکھے گو جلد بارہ دے اندر لکھے او دے اندر بزاد کر دے رہے وَلَمَّا خَرَجُو بِي جَعَلُوْنِ يَحْمِلُونَهُ عَلَى رِقَابِهِمْ وَا يَعْقُوبُ يَنُ ذُرُوْءِ لَيْهِمْ جَدُوْ خَرُوْ نِکْلَے لَيْنَا انہا نو باریاں نئیاں دیاں اپنیاں اپنی گردن تے اپنے کندیاں تے بار باروں گندہ میں نو ویرے نو بھڑا ویرے نو میں چکاں گا میں اپنے کندیاں تے بٹھانا جنا باریاں نئیاں دیاں اللہ اکبر يَحْمِلُونَهُ عَلَى رِقَابِهِمْ اپنیاں دھوناں تے بٹھا کے کندیاں تے بٹھا کے کمران تے بٹھا کے اوے چندے چڑھ دینا تے محبتان کر دینا وَا يَعْقُوبُ يَنُ ذُرُوْءِ لَيْهِ حضرت یعقوب علیہ السلام اُنہ بنے ویغ رہنینا جدو حضرت یعقوب دیاں وَا يَعْقُوب علیہ السلام دیاں بابے دی نظران تو جلو گئنینا اَلْقُوْهُ فِي الْعَرْضِ زمین تے دے ماریا حضرت یعقوب علیہ السلام یہ جناب ہنی بیک رہ سن لیکن جد وقت تو جلو گئے گنر اللہ دیس پرد فی امان اللہ اللہ دیا ہی بازدہ دے اندر مگر اللہ دیا مردیا نینا اَلْقُوْهُ الْعَرْضِ زمین تے دے ماریا اور جناب اداوتنا دی ظاہر ہو لگ گئی تے بڑا بھائی جناب ہنی اپنی جگہ تے ہر کوئی مار دائے اور جناب مارنا شروع کر دے دینے اور بڑا ہی انہاں نے ظلم کی تا ہے حضرت یوسف علیہ السلام بڑے انہاں نے ظلم کمائے بڑے باپ کمائے مولی اب تو ستار مرہوم میں نکھی آئے اے اوہ بھائی جس نال محبت مردیا اوپر چایا اوہ بھائی جس نال محبت مردیا اوپر چایا اوہ بھائی جس نال محبت مردیا اوہ بھائی جس نال محبت سارے جنہیں مصیبت اُس دن گدری ہنی اوہ قصہ کون سناوے جنہیں مصیبت اُس دن گدری اوہ قصہ کون سناوے ناؤں کو پینڈا شہر کے نانو مصف روندہ جاوے حضرت یوسف علیہ السلام دے نال یہ جناب بہت زیادہ زیادیاں کر دینے حضرت یوسف علیہ السلام دے سارے بھائی واری اللہ اکبر واری واری جناب حضرت یوسف علیہ السلام ممار رہنے تکلیفان دے رہنے حضرت یوسف علیہ السلام سارے بھائی واری شفقت دی اور ہم دردی دی بھی ایک مغدے میں اور باب دا ہنی جناب بادا یاد کرواں دینے اور تُسے باپ نال بادا کی تاتھی وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ مگر بھائی واری کسے طرح نرم ہو جان انہا دے دل میں نرم نہیں ہو رہے حضرت یوسف علیہ السلام بار بار انہاں نو باد یاد کروا دینے لیکن نو مارن تو باد نہیں آندے جدو انسان مقلدانہ ذہن بنا لبے جناب کوئی حقائق کوئی دلائل اور ایتا حدیثہ دا اثر قبول نہیں کردہ جدو ذہن مقلدانہ ذہن بان جائے نا بس اکھاں باندھ کر کے گان ہے جی مننی پاوے غلط ہے پاوے صحیح ہو دے سامنے سارا قرآن کھول کے رکھ دیو حدیثہ ساریاں سامنے رکھ دیو جتنے مرضی دلائل دیو حقائق پیش کرو لیکن او بندہ منن واسد تیار یہ اتنا پھیڑا سین اجڑا مقلدانہ سنی اے سین اتنا گندہ ہے کہ حقائق نہیں یہ سمجھ دا قبول کردہ ہی نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ ہنجی جناب ادریکن اللہ 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 ہنجی جناب ہنجی اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائے ہنجی مار مار کر کے معصول ہو سب لے جناب ختم کرنے دپرو گرہ بنایا قریب سی کے اللہ دے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیپے یوسف نماری دے مگر یوسف دے بھائیاں چو ہنجی جناب اللہ اکبر ہنجی جدو یوسف دی چیخو پکار سنیے انا دے بھائیاں چو ایک بھائی نے یہودہ بٹے بھائی نے چیخو پکار چیخو پکار سنیے یہودہ بھائی دا دل بھارایا رکتاری ہو گئی بولے آب بھائیو تسی یوسف نو قتل نہ کرنے دا میرے نال بادا کی تاسی او کدر گئے تو آڑے بادے میرے نال بادا بورا کرو ورنہ میں تو آڑے خلاف جنگ لانو آستے تیار ہو جاننا بسو دے دلتے ترسا گیا نہیں نہیں ہنجی جان تو مارن تو جنابا کیا بے کنا دا قتل سرتے آ جائے گا ہنجی اتنا بڑا جرمے عظیمے بے گناہ نو قتل کرنا وہ یوسف نمی سٹا گوایا کیے یار باپ دیاں کھن تو جلی کرنا ہے قتل کیوں سر لیندے ہو ہنو والد دے پاں سے مو پہنچا دے ہو باپ دے کول کھل دے ہو مگر بھائی اما دانی ہوئے آخرونہ نو کوئے دے اندر لٹکانے دا پروگرام بنایا ہنجی اون یتیم یوسف نو مار دے ہویا کوئے تک لے جان دے لے اور جناب کمیز اتار لے آگیا ہے کمیز اتار لے گئی زین اندر پروگرام آیا کمیز بیش کر دیاں گے جھوٹ موٹ خون لائکے ہنجی باپ دی تسلی واسطے دلیل دے دیاں گے حضرت یوسف علیہ صلات و السلام ایدر و دردوں میں بھی کوشن کر دینے مگر ظالم بھائی سختی نال دبوچ لیندے نے جناب ہنجی کمرنا رسی بن کر کے لٹکان دینے یوسف کنے دی ہنجی جناب مندھتے مدھیرتے بیٹھے ہوئے ہاتھ رکھے ہوئے نے اور تب آئی ان اس معصوم حد تھاں تے چھڑیاں مار دینے آتم مدھیرتے رکھے ہوئے نے نہ کوئے دکن کوئے دکنارے کوئے دی مدھیرتے بائی چھڑیاں مار دینے اللہ اکبر رسی کٹ دی تیجام دینے حضرت یوسف علیہ السلام کھنڈے سانس بھر دینے اور جناب بھر کے فرما دینے یا اکھو اتا یا اکھو اتا اتا دونی وحیدہ اے میرے بھائیو میں نوکے دیکھو کھلیاں چھڑ چلے لو میں نوکلیاں چھڑ کے چلے جاؤ گے اے بھائی بطور مزاک کو جواب دینے کہیں دنے ادو الشمس والقمر والقوائی کا والقوائی کی باتوں نے سوکا کھنڈے میں توں نے سوکا کہیں دنے ساد مار سورد نو چاند نو ستاریانو تیری آکے غم گساری کران تیری خبر لیں کر دنے سجدے تیر میں سورج ہے سورج تیر چاند سجدے کر دنے سجدہ آباد مار اسے سورد نو ہے اسے چاند نو مارس حباز تاریانو ستاریانو کواقب انہ انہ اسے ساد مار تیری غم گساری کرن اللہ اکبر اللہ اللہ ہی نی تیری خبر لیں تیرے نالا کے غم ہی نی جناب ترس کھان تیرے تیسا دنوں ہے انہ 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 حضرت یوسف علیہ السلام نے تیا کیا چلو خون خون شید ترس آ جاوے مگر جدو خون سفید ہو جانے او دو ترس نہیں آن دے پرہا پرانو قتل کر دن دے کیوں جی واقعات پڑ دے نہیں باپ باپ جیسی نعمت اللہ دی قسم اخبار پڑھنے رونا آ جاندہ ہے ہی جی باپ نو اللہ معاف فرماوے باپ نے ہی جی کوئی گل جہز بات دی اجازت لینا چاہیی بیٹے تو ہی جی بیٹے نے انہیں کہا میں تنو اجازت دینا تھوڑی دیے ٹھہر اندر گیا ہی جی گولی پر کے ریفل دے اندر باپ دے سینے جو گولیاں اتار دیتی ہیں کہندہ ہے میری طرف ہوئے اجازت ہے انہا للہ و انہا علیہ راجعون جدو خون سے بید ہو جان پھر کیا بھائی تے کیا باپ ایسے باقعات دن رات پڑھنے اندر آن دینے ہندرہ تے لوسف علیہ السلاة و السلام اوٹے بھائیانوں سمجھتے لے شاید خونے خون اندر ترس آ جاوے کہنے یا اخواتا اے میرے بیریوں اتدونی بعیدہ میں نو کلیاں چھڑ چل لے ہو کلیاں چھڑ کے جا رہے ہو مزاک نہ لگو گھد لے ادھو شمسہ والقمر والقواقبہ خون سوکا آجی آواز مار چان نو سورج نو ستارے آنو سد تیری غم گو ساری بھان آجی اوٹے نو ندران دینے سجدے کر دے ہوئے اونا ننو آباد مار حضرت اے یوسف دی چیخ نکل گئی آجی جناب بھائیانوں اللہ اکبر بھائی اوپر تو جناب آواز دین دینے کہ اے یوسف اے یوسف آجی جناب اے یوسف اتنی آواز دیتی ہے حضرت اے یوسف علیہ السلام نے خیال کیتا کہ فَوَنَّا اَنَّا رَحْمَا آواز دیں پوری نہیں سنی پاہیاں دی جڑی آواز آئی نا تھوڑی بہتی ہنی انہیں اکھاں پتا نہیں میری کوئی ہم دردی اندر بول بولے نے ہنی حضرت اے یوسف علیہ السلام نے جد ورسی کٹی گئی ہے خیفوں اے دین 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 جناب غمان کیتا ہے کہ فَوَنَّا اَنَّا رَحْمَا شہد بھی رامن ترس آگیا ہے حضرت پیارے جناب حضرت یوسف علیہ السلام انہ دین آواز آدھی سمسنی خیال سن کر کے ہنی کوئی دے بچوں بولے کہنے نے شہد بھائیان ترس آگیا ہے نا تھے جواباں کہنے نے جی جی بیریو جی جی بیریو جلو آواز بیریو کیا کہنے پھر بھی دیتی ہے ایڈا ظلم کرنے والے جی دے دل اندر نیکی نہ ہوئے ہوتا خون سبید ہو جند ہے نیکی والا پھر بھی شند ہے پھر بھی کہنے دا ہے کہ شہد انہوں ترس آئی جائے پھر بھی ویرے ویرے کہہ کے انہوں نے کہا شہد میری کوئی ہم دردی دیگال کر رہے ہیں انہوں نے اتو اپنیاں جواباں مزاکن گلنہ کی دیاں حضرت یوسف علیہ السلام تک پوریاں گلنہ نہیں پہنچیاں بس آباز سنئیے ہنجی جلو انہوں نے آباز چیخ نکلی حضرت یوسف علیہ السلام دی تھے انہوں نے انہوں نے دیا آبازہ سنیاں انہوں نے دیا آبازہ تے مزاکنیاں سن اور سن حضرت یوسف علیہ السلام وہ سمجھ دینے شاید میرے پھرامانو درس آ گیا ہے پورا اندروں بولے جی جی ویرے ہو اللہ اکبر اللہ اللہ جی ہنی بھائیانے ہنی قتل کرنے لازتے ہیں وہ تو پتھر سٹنے چروکا دیتے ہیں یہودہ رکاوٹ بن گئے یہودہ نے روک دیتا ہے کہندہ نہیں نہیں بادہ بادہ خلافی نہیں کرنے آنگا یہ گرنے ہوئے گی ہنی جدو رسی کر دیتی گئی ہے نا ایدرو جلال اللہ اکبر اللہ نازک بدن کوئے دے اندر ہنی گرنے لگے آئے ایدرو اللہ کریم نے حضرت جبریل امین حکم دیتا ہے جاؤ جلدی نال جاؤ جلدی نال جاؤ میرے بندے نو بڑے ہی آرام نال اپنے نرم نرم حتہ نال بچے نمہ کو دی اندر سمال دیے یہ میں لیکن تحائی آرام نال کوئے دے ایک صاف پتھر تے بٹھا دے ہو جبریل امین چشم فلک اندر چشم صدن اندر آئے اکھ چپکنے دی دیر اندر آئے ہی جی 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 ننافل کا تو چشم صدن اندر آئے جاؤ کے حضرت یوسف علیہ السلام نرم نرم لطیب جے حتہ دے نال اٹھا دے ننا یہ میں تھلے نیٹ گھن دے دے ہوئے دی اندر ایک صاف پتھر تے بٹھا دے ننا ادرو آسمان والا ڈائریکٹ بولیا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نے فرمایا وَأَوْ عَلْنَا إِلَيْهِ لَا تُنَبِّيَ اللَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ عَادَا واہ قرآن اڈڈا رنگ بان چھڑیا اللہ کریم ڈائریکٹ بولیا جے حالانکہ جبریل پہلے ہی پہنچے ہوئے لے جبریل تے اپنے حتہ نال حضرت یوسف علیہ السلام بٹھا رہنے جناف پتھر تے بٹھا رہنے اللہ نے جبریل دوبارہ نکھلیا ڈائریکٹ اللہ نے اپنے یوسف نال کوئے دی اندر کال ملائی ہوئے دیلنے یوسف اللہ فرما دینے ہم نے وی فرمائی ہم نے الہام فرمایا اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے پیارے یوسف دینا دیریکٹ کال ملائی اللہ نے آپ کال ملائی سبحان اللہ اللہ مظلومہ دیا آپ ہی سنتا ہے اللہ آپ پہ ہی انہ دیاں گم گساریاں کر دیں مظلومہ دا خیر خواہ عرص والا رحمان جو ہے عرص والا اللہ جو ہے جی جی اللہ کریم لے حضرت یوسف علیہ السلام نوڈالیکٹ کال ملائی ملا کر فرمایا فرمایا وَا أَوْعَيْنَا اِلَيْهِ وَا أَوْعَيْنَا اِلَيْهِ لَا تُلَبِّ أَنَّهُمْ بِعَمْرِهِمْ آزَا اللہ فرمایا معاملے کی عمر کے اندرے معاملے نو کام نو اس سارے معاملات دی جناب خبر لَا تُلَبِّ أَنَّهُمْ ان کو تم خبر دوگے جت لانے کا اللہ تو یہ موقع تھا اللہ اکبر اللہ 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 جی جی اللہ سنے نفرایا جدو سنیا تو خبر دے رہا ہوئے گا وَا أَوْعَيْنَا اَشْعُرُونَ وَا نَا نُو پتا ہی نہیں ہوئے گا اے کون گلنا کردہ پہ یوسف دیا تے بنی عمین دیا یاکوب علیہ السلام دیا کون گلنا کردہ پہ اے مصر دا بادشاہ تے گلہ کر دے یوسف دیاں دنیاں میل دیاں وہ ساری کہانیاں جنہیں ہوتے ہندہ ساڑھے نال یہ ساڑھے نال ہندہ ہے یہ نہیں پتا کہ ہوتے نال بیتیاں نے ہوتے نال یہ نہیں پتا ہوئے گا یہ نہ نو ہی جی جی وہ فرمایا لَا تُو لَبِّيَ اللَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ آزَا وَهُمْ لَا يَسْعُرُونَ واہ قرآن واہ قرآن میرے حاجی سر فراد صاحب کتنا قرآن نے پیار بکھیرے نے کتنے موتی بکھیر چھڑے قرآن نے اللہ اکبر اللہ اللہ جی جی میرے امیر توجہ فرمانا درہ اسے قرآن دیا دے انر اللہ اکبر اللہ نے کیا جناب عجب آر لائین جس کا کوئی بھی نہ وہ اس کا خدا غطاب ہے بگڑی بن جاتی ہے جب فضل خدا ہوتا گئے اگلی اتاؤ واجاؤ آباہم اے شاہی اب کون آئے پاہیاں دے کون جلا باپ دے کون آئے لے روندیاں ہویاں اور ٹسوے باندیاں ہویاں لے لیاں پھولنا چرو کیتاں اوہ دے تے خون جھوٹا لہ کر کے آگئے نے حضرت یوسف علیہ السلام پھول دیا پھول دیا بھول دیا بھول دیا یعنی تُسی کا وہ بھگیاراں کھاتا یوسف پدر ملی رہاں کرتا ہے نہیں کہے لیا سلامت کیوں نہ ہویا جے لی رہاں اے بھگیاراں تو ساٹھے نالوں نکلیا بہت نیاراں کرتے دا بے عدب نہیں ہویا یوسف کھا گیا ساراں حضرت یعقوب علیہ السلام فرما دے قَالَ بَلْسَوَّلَتْ لَكُمْ آفُسُكُمْ اَمْرَا فَسَبُرُ الْجَمِيلِ اللہ اکبر اللہ اللہ خیندے کی میں بچ مصیبت ہاں جی کہلے کہلے پھاراں فیلت ساٹھے کھولوں کرنے دے مچ آیا گرگ جنگل دے کسے نہ کھا دا میرا یوسف پیاراں اے بھگیار تو ساڑے نہ لو نکلیا بہت نیاراں کرتے دا بے عدب نہیں ہویا یوسف کھا گیا ساراں کتی کار تو ساہو جیڑی نفس تو ہاڑے چاہیی کتی کار تو ساہو جیڑی نفس تو ہاڑے چاہیی دے سی صبر ہاں یہ خالق اللہ مالک پاک الہی اگے فرنا وچ مصیبت صبر گواناں ہاں جی غیر دے در جاواناں خالق تا دربار بلاناں قدی مراد نہ پاواناں جے کر حادر رب والہندے صبر جمیل کمان دے وانگ نبی عقوب حران دے خنک میں مراد نہ پان دے آخری سبک خطوہ جمع دوسرا خطوہ جمع سیرت یو سودا یہ داخل سبک آگئے صبر جمیل یقوب نبی دا وچ گتا بھی آوے جو کوئی صبر جمیل کمارے اسے دا جنت جاوے یا پھر جن کر صبر کماراں نبی محمد پیارے ایسا صابر مجھورنا کوئی اندر عالم سارے قال بل سو لک لکم عافظكم امراں فصبر جمیل واللہ المستعان واللہ ماتصفون اللہ اگلہ جمعہ اے سب تو پہلے جی میرا اے دو سو روپیہ میری طرفوں چھولی سپالو رات محمد ندیم صاحب مدینہ ٹون تو میرے نال جلسی تگیسن دس کے اندر گجرا والچ دو پروگرام کر کے آئے باقی گاڑی دا خرچہ میرے بچیاں دا اے جی اور اس طلابہ ہزار پی میرا بچے ہے اے میہ جی ہزار پی اے میرے درس واسطے کم شروعے میہ جی فرما رہنے کہ کم شروعے لکھانتے کروڑاں دا کم میں اگر کوشش کر کے فرما دےنے دس روپیہ تے بچے بچہ بھی سو روپیاں بھی دس روپیاں چل دا ستانٹھ روپیاں چل دا ہے ہزار جڑا سترہ سیاں روپیاں چل دا ہے اے جی تعاون فرما دے رہا کرو اللہ تعالیٰ جزاعتا فرمائے زیادہ تو زیادہ کوشش فرماؤ اللہ تعفیق عطا فر تن لکھ میں دس رہا ہے اناٹھ ہزار دا سریعہ اسی پیسے ادا کر دیتے ہیں الحمدللہ اور جناب کم دیکھ رہے ہو اسی کم ماشاءاللہ شروعے دھڑا دھڑ اسی دو ٹن سریعہ در لکھ دا اتھارہ ہو رہ چکے ہیں اللہ سبب بنائے گا انشاءاللہ اسی دعا فرما دے آجے توڑے کترے کترے نال انشاءاللہ دریاء بنائے گا جی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے میرے سید اختر حسین شاہ صاحب دعا دے درخواست کر رہے ہیں کہ بیٹے واسطے دعا کرو اللہ دے مغفرت فرمائے اور انہوں اللہ صبر جمیل عطا فرمائے جی جناب اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اگلہ جمعہ میں عرض کر رہے ہیں ساں حضرت یوسف علیہ السلام دا کوئے بچوں نکالیا جانا اور پھر وکدے وکاندے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے پیغمبر عزیز مصر دے گھر اندر پھر کردار چڑھا کردار اللہ دے پیغمبر دا اتھے واضح ہویا نا پوری دنیا ترپ اٹھی اللہ اکبر پوری دنیا ہل گئی اکوری کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کی ہو جے موقع تھے کس طرح اپنے اللہ دی پناہ منگیے قالا معاذ اللہ جدو زلیخان کہنے دیئے ہاں جی جناب قالا تہیتا لک میرے وال تک حضرت یوسف علیہ السلام کہنے دنے میں تک لہجے دے وال تکنا سی میری یہ نظرہ ہو کدر نہیں اٹھ دیا میں تیرش والے رب وال تکیا ہویا ہے بس ادھر ویکھ لیا ہے میں نہیں کسے پاسے دیکھ سکتا ایک بڑا ایک دل گداز جا موقع اگلا جمعہ